اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و آل محمد میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرح میرے چینل ناتی کی قرآن کی جانب سے السلام علیکم شب جمعہ اپنے مرہومین کے لیے احصال کرنے کی شب اپنے مرہومین کے لیے صدقہ نکالنے کی شب اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تیاری کرنے کی شب اور آج کی شب یعنی کی شب جمعہ میں سور ملک کی تلاوت کرنا دعای توصل دعای کمیل کی تلاوت کرنا روز جمعہ اپنے مرہومین کی قبور کی زیارت کرنا حدیث قصہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا شب جمعہ روز جمعہ تلاوت کرنا بے حد عجر و ثواب کا باعث ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں اس کے علاوہ جب ان تمام امور سے فارغ ہو جائیں اپنے مرہومین کے لیے صدقہ نکال کے اپنے مرہومین کے لیے احسال کر کے خاص طور پر ان کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی نصیحت کے مطابق کہ جن کا احسال کرنے والا کوئی نہیں اور فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہیں ان کو ضرور اپنے جس مرہومین کو جب بھی احسال کریں تو ایسے افراد کو ضرور یاد رکھیں اور ان سب کو احسال کریں جو سب سے زیادہ اہمیت والا کام شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں اپنے زمانے کی امام کی معرفت جتنی زیادہ ہو سکے انسان حاصل کرے کیا مقام ہے منتظرین امام زمانہ کا کہ جو امام کے انتظار میں ہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخر زمانے میں ایسے آئیں گے جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہوں گے اور ہمارے غائب پر یقین کامل رکھتے ہوں گے تو وہ ایسے ہمارے شیعہ ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں آئے جتنے بھی مؤمن اور شیعہ آئے ہیں اس زمانے کے شیعہ ان سب سے زیادہ افضل ہوں گے جو ہمارے غائب پر یعنی کہ امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرش شریف پر یقین رکھتے ہوں گے یہ مقام ہے منتظرین امام زمانہ کا اس کے علاوہ جناب سرور کائنات صدرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ایک روز مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو جناب سرور کائنات نے اپنے اصحاب کو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس کے ایمان لانے پر تعجب کرتے ہو کس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہے تو صحابہ نے فوراں بولا کہ یا رسول اللہ ہمیں ملائکہ کے ایمان پر تعجب ہے کہ جو قیام میں ہے وہ جب سے ہے تب سے قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہے گا جو رکو میں ہے وہ رکو میں رہے گا جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا کہ خدا نے جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی لگا دی وہ قیامت تک اپنے کام کو ویسے ہی انجام دیتا رہے گا ہم ان کے ایمان پر تعجب کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ جو ڈیریکٹ خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں خدا سے حکم لیتے ہیں خدا سے شریعت لیتے ہیں کیا ان کے ایمان میں بھی تمہیں تعجب ہے اگر وہ ایماندار نہ ہوں گے تو کون ایمان والا ہوگا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر جتنے انبیاء ہیں ہمیں ان کے ایمان پر تعجب ہے جناب سرور کائنات نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیسے انبیاء کے ایمان پر تعجب ہے جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے خدا کے موجزات سامنے ظاہر ہوتے ہیں خدا کی تجلیات سے یہ آشنا ہوتے ہیں جتنے مسائب آتے ہیں یہ برداشت کرتے ہیں پھر بھی راہ پروردگار کو راہ حق کو نہیں چھوڑتے اگر ان کے ایمان میں تمہیں تعجب ہے تو بڑی حیرت ہے کہ یہ جو خدا کے ملائکہ اور خدا سے رابطے میں ہیں جن کے گھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اگر یہ ایمان والے نہ ہوں گے تو کائنات میں اور کون ایمان والا ہوگا تو صحابہ پھر ذرا اب سوچ کے بولے کہ یا رسول اللہ کیا ہم وہ لوگ ہیں جن پر تعجب کیا جا سکتا ہے تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پہ یہ تعجب ہے کہ تم اپنے ایمان پہ تعجب کیسے کر سکتے ہو کہ جب میں خود تمہارے درمیان نبی خدا کا موجود ہوں تم ڈائریکٹ خدا کے نبی سے گفتگو کرتے ہو خدا کے نبی سے دین سمجھتے ہو تمہیں ایمان پہ تعجب کیوں ہیں اپنے وہ خاموش ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب ہمارے ذہن یہ کام نہیں کر رہے کہ کس کے ایمان پہ تعجب کیا جائے تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ ہوگے تمہاری اولادیں نہیں تمہارے بعد کے بہت بعد کے افراد ایسے دنیا میں پروردگار پیدا کرے گا جو نہ مجھے دیکھتے ہوں گے نہ پہلے انبیاء کو دیکھا ہوا ہوگا نہ میرے کسی وسی سے ملے ہوں گے نہ میرے کسی نائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا مگر پھر بھی وہ خدا کی وحدانیت پر بھی یقین رکھتے ہوں گے میری نبوت کو بھی مانتے ہوں گے اور میرے نائبین کی امامت پر اور ہمارے غائب کی امامت پر بھی یقین رکھتے ہوں گے ان کے ایمان پہ تعجب ہے کہ تم لوگ تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مان رہے ہو وہ زمانہ ایسا ہے جو تمہاری نسلوں کے آنے والے بہت بعد کے افراد ہیں جو سب کچھ یہ نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا یقین کامل ہے خدا کی وحدانیت پر بھی میری نبوت پر بھی میری نائبین کی امامت پر بھی اور وقت کے امام امام زمانہ جو غیبت میں ہوں گے تو غیبت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی امامت کا یقین بھی ہوگا اور وہ ان کے منتظرین میں بھی شامل ہوں گے تو ہم پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں منتظرین مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف بنا پروردگارہ ہم سب کے مرہومین کے صغیرہ کبیرہ ابن اللہوں کو معاف فرما ہم سب کے مرہومین کو شفاعت محمد اور علی محمد نصیب فرما جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں معصومین علیہ السلام کے روزوں کی زیارت نصیب فرما جب دنیا سے چلے جائیں تو اس وقت ہمیں معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَلْمِدِينَ مَا عَلَيْنَا وَلْمِدِينَ